سواغت ہے آپ سب ہی کا انجیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوا آپ کے ساتھ پراغ گپتہ سی امشو گیلوت شٹی گنگر اگر کے دورے پر رہے اور سیدھا تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب مکہ منتری پہنچے کیا تصویریں وہاں کی تھی چونکہ وہ سکھوں کے پویت رسطل پرسد بلڈا جوہر گرودارہ پہنچے یہاں کی بدادگاریوں نے سی ام گیلوت کا پک باندھ کر اور گروہ گوبن سنگھ کی تصویر بھیٹ کر سواگت کیا سی ام گیلوت نے یہاں متھا ٹیکا اور پین اودما کا اندرکشن کیا اس کے بعد وہ شبت کیرتن میں بھی شامل ہوئے سی ام گیلوت نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ہم گرودارے کی چرچہ کر رہے ہیں گرودارے میں کنونہ کال میں لنگر چلایا جسے انہوں نے غریبوں کی سیوہ کا کام کیا مانتا ہوں کہ لنگر کی پرمپرہ بہت اعتحاسک ہے ایسا رکھتی تو ہے ایسا کرتی تو کرنے والے رکھتی تو دھنی ہیں زندگی بھار انہوں نے کسانوں کے لئے اپنے جان لگا تھی سی ام گیلوت نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ہم گرودارے کی جرچہ کر رہی ہیں گرودارے میں کنونہ کال میں لنگر چلایا جس سے انہوں نے قریبوں کی سیوہ کا کام کیا میں مانتا ہوں کہ لنگر کی پرمپرہ اعتحاسک ہے سماج کے لوگوں نے سماج کے لوگوں نے کرونہ کال میں جو مانفتہ دکھائی اس کی چرچہ پورے بش میں ہوئی ہے کرونہ کال میں بھی اس گرودارے نے کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا سی ام نے کہا کہ امریکہ جواپن جیسے دیشوں میں ہر پریوار کا بھرن پوشن ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں بھی سبھی پریواروں کے لئے ایسا قانون بنے تو اچھا ہے گیلوس نے کہا کہ آپ کی پریم بھاونا سے سیوہ ہی مانفتہ کی مثال ہے گروہ گوگن سنگھ کا پارٹ آج بھی پراسنگک ہے بتا دیں کہ سی ایم کے ساتھ پردیش پرباری سبجندر سنگر اندھاوہ بھی موجود رہے انہوں نے یہاں پر متھا بھی ٹیکا سبجد میں ڈیوٹ 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 موسیقی